موسیقی تحریک انصاف نے کل لہور میں ایک کامیاب جلسے کا انعقاد کیا یہ جلسہ ہاکی سٹیڈیم میں ہوا جلسے سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور دیگر قائدین نے خطاب کیا جلسہ عوام سے خچا خچ بھرا ہوا تھا جلسہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت کو زہر کرتا ہے ہم اور آپ سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان میں مقبول ترین رہنما ہے اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں اور آزاد اور منصفانہ الیکشن ہوں تو عمران خان سویپ مار جائیں گے لیکن کچھ حوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں سوال نمبر ایک کل کی تقریر سے ایسا لگ رہا تھا کہ کیا عمران خان اب اپنے امریکی بیانیے سے جان چھڑا رہے ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں متدد بار اس بات کا ذکر کیا کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں ناظرین اس کے پیچھے کچھ واقعات ہیں جن کا تذکرہ انتہائی اہم ہے پاکستان میں مقیم امریکی سفیر نے خیبر پختونخواہ میں وزیراعلا محمود خان سے ملاقات کی اور ان کے ہمراہ سہردی علاقوں کا دورہ بھی کیا اور امریکن آرگنائزیشن یو ایس ایڈ نے محکمہ صحت خیبر پختونخواہ کے لیے چھتیس گاڑیوں کا توفہ دیا اس کے علاوہ امران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ موبینہ طور پر پچیس منٹ خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا نے امریکی سفیر سے امران خان کی بات کرائی یہ ویڈیو کال کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امران خان کو کہیں نہ کہیں اپنی غلطی کا احساس ہے انہوں نے اپنی عارضی مقبولیت عوام کے جذبات بھڑکانے کے لیے امریکی سادش کا دھونگ رچایا اس کے ساتھ ساتھ یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ امران خان نے جو کہ ان کے وزیراعلا پرویزلائی ہیں ان کو بھی امریکی سفیر سے ملاقات سے منع نہیں کیا امریکی سفیر نے وزیراعلا جناب پرویزلائی سے ملاقات کی اب ایسا لگتا ہے کہ امران خان اپنے اس بیانیے سے آہستہ آہستہ ہٹ رہے ہیں کیونکہ امران خان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں نہ صرف ملکی بلکہ خارجی عوامل سے لا تعلق رہ کر سیاست نہیں کر سکتا اور شاید ان کے مشیروں نے بھی ان کو یہ بات سمجھائی ہوگی کہ آپ دنیا کی تمام طاقتوں سے اپنے تعلقات خراب نہ کریں دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ امران خان کا جو سخت گیر موقف تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس میں اس نے انہیں نیوٹرل کہہ کر پکارا پھر انہوں نے نیوٹرل کی ڈیفینیشن میں ان کو جانور بتایا پھر انہوں نے میر صادق اور میر جعفر کہا امران خان نے یوٹرن لیتے ہوئے میر جعفر اور میر صادق کی اسطلاح کے بارے میں ارز کیا کہ یہ میں نے در حقیقت زرداری اور شعباز شریف کے بارے میں کہا تھا حال ہی میں امران خان کے چیف جو تھے سیکیورٹی یا چیف انچارج تھے چیف آف سٹاف جناب شعباز گل صاحب نے اے آر وائی پر جو دس منٹ کا خطاب کیا یا آپ اسے کہلیں بیان دیا جو کہ ان انٹرپٹڈ بیان تھا جس میں اے آر وائی کی انظامیاں کی میری بھکت پر شامل تھی جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر شدید الزامات لگائے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ فوج کے نچلی سطح کے جو افسران ہیں وہ اعلی افسران سے تعاون چھوڑ دیں یہ وہ بات تھی جس کی بنیاد پر شعباز گل کے خلاف مقدمہ بنا اور اس کا کھرہ امران خان تک پہنچ رہا ہے شعباز گل کی گرفتاری ہوئی اور ان کو جو ہے حوالات میں رکھا گیا کہا ہی جاتا ہے کہ مبینہ طور پر شعباز گل نے امران خان کے خلاف بیان دے دیا ہے اب امران خان کی پریشانی واضح طور پر ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہے اب ایسا لگتا ہے کل کی تقریر سے اور اس سے پہلے انہوں نے جو پریس کانفرس کی تھی اس سے ایسا لگتا ہے کہ امران خان شعباز گل سے لا تلقی کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ان کے کٹ پتلی وزیراعلا پرویز الہی نے بھی یہ بیان دیا کہ میں شریفوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امران خان اور فوج کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے یہ وہ دو سوالات ہیں یا دو باتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امران خان واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اب واپسی کا راستہ دشوار گزار ہے امران خان کو شاید ایک لمبا انتظار کرنا پڑے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کاغذوں میں شاید امران خان کو قصہ پارینا لکھ لیا ہے کل کے جلسے میں ایک اور جو قابل مضمت بات تھی وہ بات یہ تھی کہ پرویز الہی نے کہا کہ ہم پچیس مئی کے واقعات کا بدلہ لیں گے اور ان کو عبرتناک سادہ دیں گے اور ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی سیاست کے اندر اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے رجحانات کی جو ہے وہ حسلہ شکنی کی جاتی ہے سیاست میں بدلہ نہیں ہوتا سیاست میں وسیع القلبی سے کام لیا جاتا ہے پرویز الہی کا یہ بیان انتشار کی طرف جانے کا اشارہ کرتا ہے ناظرین امران خان کا کل کا جلسہ انتہائی کامیاب تھا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوسری طرف کراچی میں جو پی ایس پی کا جلسہ ہو رہا تھا اور اسی طریقے فیض آباد میں تحریک لبائک کا جلسہ امران خان کے جلسے سے کئی گناہ بڑا تھا کیونکہ مین سٹریم میڈیا کی یہ مجبوری ہے کہ وہ تحریک لبائک کے جلسے کو ٹیلے کاؤسٹ نہیں کر سکتا تو پاکستان میں یہ کہنا کہ صرف امران خان مقبولیت رکھتے ہیں تو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی بات غلط ہو جائے گی در حقیقت فضل الرحمان صاحب بھی بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اسی طریقے سے تحریک لبائک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین بھی بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں لیکن اصل فیکٹر یہ ہے کہ نوجوانوں کی کثیر تداد امران خان کے ساتھ ہے اور نوجوانوں کا بہت بڑا ووٹ ہر دفعہ جو ووٹر لسٹیں بنتی ہیں ان میں ایڈ ہو رہا ہے امران خان کی پذیرائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ان کے ووٹ کتنے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں بڑھ کر وہ کتنے ہو گئے اور حال ہی میں پنجاب میں ہونے والے زمنی الیکشن میں ان کا ووٹ بینک مزید بڑھتا ہوا نظر آیا ناظرین دوسری طرف صدر پاکستان نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ امران خان اور حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے ان کے اس بیان کے بعد شباہ شریف نے آگے بڑھ کر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے چارٹر اف ایکانومی پر بات ہونی چاہیے